نمشکار دوستو انڈین نیوز میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے تو دوستو امریکہ نے زاری کر دی ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی چیتاؤنی دراصل آپ سبی جانتے ہوں گے کہ تالیبان سے پریم رکھنے والی پاکستان نے افغانستان میں اپنے آتگیوں کو اتار دیا ہے اور دوستو اس کی خبر امریکہ کو لگ گئی جس سے امریکہ نے اب پاکستان کے لیے بھی سند چیتاؤنی جاری کر دی ہے دراصل دوستو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ پنسیر میں نوردن الائنس کے سیر اور تالیبانیوں کے بیچ لگاتار بھیسن جنگ چل رہی ہے اور ایسے میں اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے نہ ہی تالیبان گھٹنے ٹیکنے کو راجی ہے اور نہ ہی نوردن الائنس کے بیڑ لڑا کے گھٹنے ٹیکنے کو راجی ہو رہے ہیں تو ایسے میں پاکستان نے تالیبانیوں کے سپورٹ کے لیے اپنے ٹرینڈ آتنگوادیوں کو پنسیر گھاٹی میں اتار دیا اور اس کی بھنک پوری دنیا میں لگ گئی ہے اور اس کو لے کر امریکہ نے پاکستان کو بھینکر چیتاؤں نہیں دی ہے کہ کسی بھی دیش کے انٹرنل میٹر میں ہست چھیپ کرنے کا اور آتنگوادیوں کو بڑاوہ دینے کا پاکستان کے پاس کوئی بھی عدیکار نہیں ہے اور یادی ایسا پاکستان کرتا ہے تو اسے بھینکر پلنام بھوگتنے پر سکتے ہیں اور اسے ایف ای ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور دوستو امریکہ نے بھارت کی بہت بڑی سرہنہ بھی کی ہے کہ جس پرکار سے بھارت افغانستان میں اپنے ہتھیار اٹھائے اپنے کوٹ نیتی کے ماتھیم سے تالیوانیوں کو ٹک کر دے رہا ہے اور تالیوان کی سرکار کے خلاف نئے کڑے سے کڑے قدم اٹھا رہا ہے اس کی سرہنہ امریکہ نے کی ہے ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے کہ یادی پاکستان اپنے آتنگ وادیوں کے ماتھیم سے افغانستان کو کٹ پتلی بنا کر وہاں پر اپنے آتنگ وادیوں کو پال لیں اور ان کے ماتھیم سے افغانستان کی ستہ چلانے کا پریاس کرتا ہے تو اس کے پاکستان کو بھینکر نتیجے بھوکتنے پڑیں گے اور اس کے لیے پاکستان صدا تیار رہے تو دوستو بہت بڑی اور اہم خبر ہے آپ جو پٹھو پاکستان ہے جو افغانستان میں اپنا راج کرنا چاہتا تھا اس پر لگام لگ جائے گی باقی آپ کس ٹوپیک پر جو بھی رہا ہے کومنٹ بکس میں کومنٹ کریں